موسیقی جب ہم دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی گاؤں کی دنگی کے بارے میں نہیں جانتے تو آج ہم انہی ترقی آفتہ ملکوں میں سے ایک ملک جرمنی کے گاؤں کی دنگی کے بارے میں بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جرمندے ہاتھوں میں اکثر دلکش آدھی لکڑی والے گھر ہوتے ہیں گاؤں کے بہت سے مکانات کی چھتیں گیبلز اور لکڑی کے شہتیر ہوتے ہیں شمالی علاقہ جات میں انٹو کے مکانات جن کی چھتیں عام ہوتی ہیں اور وائٹی گاؤں کے فنے تمیر علاقی طرزوں کے مواد کی اکاسی کرتے ہیں زراد زراد جرمنی میں گاؤں کی دنگی کا ایک اہم حصہ ہے جس میں گاؤں والے گندم، جون اور آلو کی خیتی باری بڑے پیمانے پر کرتے ہیں انگور کے بغات رائن ویلی جیسے خطوں میں پائے جاتے ہیں جو عالمی شہرت یافتہ شراب تیار کرتے ہیں بہت سے گاؤں پھلوں کے بغات ایسا کہ سیب اور چیڑی کے درختوں سے گڑے ہوتے ہیں گاؤں اور خنزیر سمیت مویشی کی خیتی باری ہوتی ہے جو کہ دہی علاقے کی زنگی کا ایک اہم حصہ ہے گاؤں والے گاؤں سے دودھ آسل کرتے ہیں جس سے پنیر تیار کر کے قریبی بزاروں میں بیچا جاتا ہے جرمنی کے دہاتوں میں ہفتہ وار بزار لگتے ہیں جس میں تازہ بیداوار مقامی پنیر گوشت اور اس کے علاوہ ہاتھ سے تیار کردار دشتکاری سیل کرتے ہیں گاؤں کے بزار سماجی مرکز ہوتے ہیں جہاں کے رہائشی پریداری کرنے آتے ہیں اور پروسیوں سے رابطہ گائم کرنے کے لئے بھی جمع ہوتے ہیں اس کے علاوہ جرمن دہاتوں میں کرسمس کے بزار اپنے تہوار کے محول کے لئے مشہور ہیں جرمن گاؤں کی دینگی دلکش پکوانوں کے اردگرد گونتی ہے ہر علاقے کی ایک اپنی خصوصیت ہے جیسا کہ برووین پریٹلز اور بلیک فارسٹ کیک جرمن بیکڑی روٹی اور پیسٹی کی ایک وسیع رینج پیش کرتی ہیں اس کے علاوہ جرمنی کے گاؤں میں روایتی کافی اور کیک پیش کر جاتے ہیں جیسا کہ مشہور کچین جرمنی بھر کے گاؤں اپنی منفرد روایات اور تریخ کو مراتے ہوئے مختلف مقامی تہوار کی میز بانی کرتے ہیں میونک میں اکتوبر فیسٹ دنیا کے سب سے مشہور بیئر تہواروں میں سے ایک کارنے وال کی تقریبات خاص طور پر رائن لینڈ میں رنگا رنگ پریٹس اور ترہ ترہ کے مربوسات پہن کر منائی جاتی ہیں گاؤں کے تہواروں میں اکثر روایتی موسیقی رکس اور لوگ پرفومنس ہوتی ہیں ویمار میں پیاز کی منڈی خانے اور تفریق کے ساتھ پیاز کی کٹائی کا جشن مناتے ہیں ہیسٹر فائر دہاتوں میں ایک عام روایت ہے جو موسم بہار کی آمد کی علامت ہے گاؤں اکثر روایتی موسیقی اور رکس کی میز بانی کرتے ہیں جس میں اکائرڈین اور پیتل کے بینڈ جیسے الات شامل ہیں جرمن دہاتوں میں لکڑی کا کام مٹی اور شیشے کے برطن سمیت روایتی دستگاری میں بھی ماہی رہیں اس کے علاوہ جرمن چینی مٹی کے برطن اور اپنی کاریگری خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہیں کاندانی نظام کاندان جرمن گاؤ کی زنگی کے مرکز میں سے ہے جہاں پر کرسی نسل کے گرانے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کی حکمت کی قدر کی جاتی ہے کاندانی اجتماعات خاص طور پر اتوار کو کھانے اور رویارت کو مضبوط بنانے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے تریخی مقامات بہت سے جرمن گاؤں اپنی تریخی مقامات کے گھر ہیں جن میں کرونے وستہ کے قلعے گرجا گھر اور نصف لکڑی کی امارتیں شامل ہیں مقامی اسکول جرمن دہاتوں میں تلیم کو بہت اہمیہ دی جاتی ہے اور زیادہ تر مقامی بچوں کے لیے پرائمری اسکول ہوتے ہیں تلیمی نظام اپنے میار کے لیے مشہور ہے گھر نصابی سرگرمیوں اور تقریبات کا احتمام کرتے ہیں بچے سکول کے لحاظ سے یونیفوم بہتے ہیں گاؤں میں سکول دودھ راز ہونے کی وجہ سے سائیکل کا استعمال تہرہ کیا جاتا ہے کچھ گاؤں میں مقامی کونسل اور کمیونٹی لیڈر ہوتے ہیں جو گاؤں کے معاملات اور فیصلہ سازی کا انتظام کرتے ہیں شہریوں کو ٹاؤن ہال میٹنگ اور مباعثوں کے ذریعے مقامی فیصلہ سازی میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے گھو سے جرمن دہات میں پانی کی روائیتی کوئیں اور عرائشی فوارے فوکل پوائنٹ ہیں یہ کوئیں اور فوارے اکثر عرائشی طریقے سے کاسی کرتے ہیں ہر علاقے کی اپنی روایات بھولی اور سمرواج ہوتے ہیں کچھ دہات کی الگ الگ زبان ہے جیسے شمال میں لو جرمن اور جنوب میں الیمنی بھولی شراب کھانے وادی رائن جیسے شراب پیدا کرنے والے علاقے اکثر شراب کو زگیرہ کرنے اور بوری شراب جسے اول وائن کہہ جاتا ہے کہ نام سے تیہ خانے پر فخر کرتے ہیں کیونکہ یہ شراب ایک نسل اپنی اگلی نسل کے لئے ورثے کے طور پر رکھتی ہے تاکہ اگلی نسل اسے مہنگے داموں بیج کر زیادہ منافع کما سکے جو کہ شراب کے ورثے کو رکھتے ہیں اجائب گر اکثر آٹ تریخی اشیاء اور روایتی دستگاری میں استعمال ہونے والے اوزار دکھاتے ہیں پرانے اوزار گھریلو اشیاء اور کپڑے جیسے نمونے گاؤں کی تریخ کی اکاسی کرتے ہیں گاؤں کی لائی بریڈیا کچھ دہاتوں میں پبلک لائی بریڈیا جو سیکھنے اور ثقافتی خوج کے مرکز کے طور پر کام کرتی ہیں لائی بریڈیو میں اکثر تریخی دستاویزات مقامی عدب اور تلیمی وسائل شامل ہوتے ہیں گاؤں والے اکثر دہی بزاروں میں شرکت کرتے ہیں جہاں مقامی طور پر اگائے جانے والی پیداوار دستکاری اور گریلو مسنوات دستیاب ہوتی ہیں یہ مارکٹیں مقامی ذرات کو سپورٹ کرتی ہیں اور دستکاری کے سمان کے لئے جگہ بھی فراہم کرتی ہیں کچھ جرمن دہاتوں میں اشتماعی روٹی کے تندور ہوتے ہیں جہاں کہ بشندے روٹی پکاتے ہیں اور کہانی بھی سناتے ہیں ان تندوروں کا استعمال کمیونٹی میں احساس پیدا کرتا ہے اور روائیات کے اشترا کو فروغ دیتا ہے گاؤں کے ٹھیٹر گاؤں کے ٹھیٹر سکافتی پروگرام کی میز بانی کرتے ہیں جیسا کہ روایتی ٹرامے پرفومنس اور فلم کی نمائش ٹھیٹر میں فنکار اپنا فن دکھاتے ہیں جو گاؤں کے تہواروں میں سے اکثر روایتی جلوس مسیقی اور مقامی ملووسات شامل ہیں مقامی لوگ مشترک ہو کر روایات کو مناتے ہیں اور اپنے ورثے کو فراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں مذہبی تہوار جیسا کہ کرسمس کے بزار اور ایسٹر کی تقریبات گاؤں کی ذنگی کے لئے لازم و ملظم ہیں دی رائن ان فیلم فیسٹیول میں دریاء کے گنارے روشن کشتیاں آتش وازی اور مسیقی شامل ہوتی ہیں جرمنی کے گاؤں لوگ داستانوں سے مالا مال ہیں جو اکثر نسل در نسل سنائی جاتی ہیں افسانوی مخلوق کی کہانیاں ہیروز کی کہانی اور مہکاوی کہانیاں گاؤں کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے یہ روایات اکثر تہواروں اور مقامی تقریبات کے دوران منائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دنیا کا سب سے خوبصورت مسلم ملک کے ذنگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جہاں کلک کریں اور اگر آپ ایران کے گاؤں کی دنگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے